پڑھنے دماغے کی سازش کی برتے ہم دیرے دیرے کھلنے لگی ہیں جاج ایجنسیوں کے اروسار اس کے پیچھے آئی ایم کے آتنگوادیوں کے شامل ہونے کی پختہ ثبوت ملے بلاسٹ میں سمی کے آتنگوادیوں کے ہاتھ ہونے کی عشنکہ بھی ہے اس گھٹنا پر گری منترالے کو راج پولیس نے اپنی ریپورٹ سانپ دی ہے پڑھنے کے فراس کانا پولیس تھانے کی پارکنگ میں ہوئے بم بلاسٹ میں گھائل ہوئے تین لوگوں کے کسروار ہونے کے طور پر کسی بھی آتنگ کی سنگٹھن کا نام صاحب طور پر سامنے نہیں آیا ہے لیکن شک کی سوئی اب مل چکی ہے انڈین مجاہدین اور سیمی کی آتنگیوں کی اور پہلے مہاراش کی مکہ منتری پرثیرہ چوہان نے کہا کہ دھماکے کے پیچھے آتنگ کی ساجش کی آشنکہ ہے لیکن اب جانچ ایجنسیوں کے سوطروں کے مطابق اس کے پیچھے آئی ایم اور سیمی کے دشتگردوں کا ہی ہاتھ ہے ڈلی پولیس اور نائے نے آئی ایم آتنگ کی آشن بھٹکل اور ریاض بھٹکل کے بیچ انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والی چیٹنگ کو پکڑا تھا جس میں پڑے کو دہلانے کی ساجش پر پاتھ ہو رہی تھی نائے کے پاس پاکستان میں موجود آئی ایم کے آتنگ کی اور بھارت میں آئی ایم کے آتنگ کیوں کی بیچ چیٹنگ کی جانکاری بھی ہے جانچ ایجنسیاں مان رہی ہیں کہ مجھ پردیش کی جیل سے فرار چل رہے سیمی کی آتنگ کی بھی اس دھماکے کے پیچھے ہو سکتے ہیں یہ خلاصہ ہوا ہے کہ دھماکہ بے شک چھوٹا تھا لیکن منصوبہ کچھ بڑا کرنے کا تھا یہ وہ چار شیٹ کے پننے ہیں جس کے اندر صاف طور پر لکھا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ انڈین مجھائیدین کی جو سرگرہ پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ بھارت میں ان کے جو کام کرنے والے انڈین مجھائیدین کے باقی لوگ ہیں انہیں سلپر سیل بھی کہا جاتا ہے ان سے جو انٹرنیٹ دورہ چیٹنگ ہوتی ہے اس پر یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ اب تارگیٹ پولیس کو کرنا ہے خاص کر مہاراشتر پولیس پونے دھماکے کی جانچ مہاراشتی ایٹی ایس کر رہی ہے اور کیندری گریہ منترالے نے راج پولیس سے اس ماملے کی ریپورٹ بھی حاصل کی ہے جانچ میں بھلے ہی پونے دھماکے کی ساجش اور اسے انجام دینے والے بے نکاب ہو جائیں لیکن اتنی کمی ضرور سامنے آ چکی ہے کہ ابھی بھی تیش کی خفیہ ایجنسیا اور بھارک کا سرکشہ تنتر آتنکی منصوبوں پر لگام لگانے میں کافی پیچھے ہے پونے سے پنکش کھیل کر اور دلی سے اروند ہو جا کے ساتھ آس تک بیورو